موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لینجن آپ ہم آئے ہیں اپنے سسرال اور یہاں پہ آگئی ہے فرمائش بریانی کی اور گاؤں کے سٹائل میں آپ کو بریانی بنائیں گے اور جتنی اسیسریز ہوں گی وہ گاؤں کی ہوگی یعنی آج ہم اپنی زندگی میں پہلی دفعہ لکڑی والے چولے کے اوپر بریانی بنائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے سب سے پہلے ہم دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پہ انوائرمنٹ کیا ہے ہم نے اچانک یہ خیال آیا کہ ہم اس طرف آئیں تو آئیے دیکھیں ہم نے گھی ڈال کے اور اس کے بعد پیاز ڈالا ہوا ہے صرف ابھی دیکھیں ابھی سٹارٹنگ میں ہے اس کو ہم کریں گے جی براؤن ٹھیک ہے اور کیمرہ منٹ سے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سے انوائرمنٹ دکھائیں کہ کس طرح سے آگ جل رہی ہے اور کیا کیا ہمارے پاس سورسز موجود ہیں آگ کے یہ دیکھیں اور اس طرف دیکھیں یہ اس کو بالن کہتی ہے جی یہ ساری آج بریانی آپ کو اسی بھی ملے گی تو چلیے ہمارے ساتھ رہے یہ بتا دیں کہ گاؤں کی زندگیہ سان نہیں ہوتی اس آگ کو مینٹین کرنا بھی کمال ہوتا ہے دیکھیں آگ بجھ جاتی ہے یہ اب ہم اس طرح سے یہ لکڑییں لگائیں گے اس کے اندر تاکہ اس کی آگ کو برقرار رکھا جائے اور ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پھوک نہیں یہ ہے اس سے ہم پھوکے ماریں گے تو آگ جل پڑے گی آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آگ جل پڑی ہے اور جناب ساتھ رہی ہے دیکھیں ایک چیز ہم واضح کرتے چلیں کہ آج عید کا دوسرا دن ہے اور ہمیں جو مرگی ملی نہیں ہے ہمارے پاس پکا ہوا سالن تھا اسی کی بوٹیاں یوز کریں گے میں نے ہمیشہ آپ کو وہ ریسپیز دی ہیں جو ہوم میڈ ہو اور کچن میں موجود ہوں تو ہم صرف اس سالن کی بوٹیاں یوز کریں گے یہ مسالہ جا جی یہ جو باتیں ہوتی ہیں ایک چمچ اتنا ڈالیں آدھا چمچ یہ حسب زائقہ ڈال میں ہوتا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا بریانی مسالہ ڈال ہوا ہے مرچی ہے اور ہلکا سا یہ دیکھئے کھڑا مسالہ ہے کھڑا مسالہ میں کوئی ایشو نہیں ہوتا جو مرضی آپ ڈال دیں نورمل چیز ہیں ٹھیک ہے اور ہلدی ڈال دیں اور یہ آپ اس میں پیاز براون ہونے کے پاس اس کے اندر بسم اللہ پڑھ کے ڈال دیں یہ لگتا ہے ٹھیک ہو کیچ یہ جناب یہ ہم نے گارلک کے ساتھ ہم نے جنجر کو بھی تھوڑا سا کریش کر لیا یہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور اب آگئی ہے باری تماتروں کا ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم نے تماتر ڈال دیں گے اس کے اندر بس اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں گے اور تماتر گلنے کے بعد پھر آپ سے ملیں گے میں نے جیسی کہ آپ کو بتایا تھا کہ سالن تھا ہمارے پاس یہ اور اس میں سے نکالا ہے ہم نے بوٹیاں یہ پڑی ہوئی ہیں اور ایک اور ہم سالن تھا یہ اور یہ بھی بوٹیاں ہیں یہ آج بڑی عجیب و غریب قسم کی بریانی ہے کہ جو گھر میں بیٹھ کے موضع کیا جا ستا ہے کم پیسوں میں اور فری فری اب یہ امیر حمدہ صاحب آگ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تھوڑی سی ناکام نے دلالی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جناب ہم نے کنٹینر تردیل کیا ہے تھوڑا سے ہانڈی ٹائپ ہے ہم نے اس کو کر لیا ہے بریانی ٹائپ تو یہ دیکھیں جناب سالن ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے آپ کو بلکل محسوس نہیں ہوگا سالن دیکھنے کے بعد کہ یہ پکے ہوئے سالن کا جو سالن بنا ہے بریانی کے لیے تو یہ اب بلکل ریڈی ہے اس میں ہم ہم چاول کے ساپ سے پانی ڈالیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کو اوپر رکھیں گے باقی پروسس آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے یہ بوٹییں نکال لی ہیں اس لئے نکال لی ہیں کہ یہ ماریڈی پکے ہوئے سالن کی ہیں پانی جب ہم دیڑا ڈال رہے ہیں تو یہ بوٹیوں کا حلوہ بنا دیں گے اس لئے جب تک یہ پانی کھلے گا تب تک ہم بوٹی نہیں ڈالیں گے ہم نے دیڑا پانی جو ہے یہ ڈال دی ہے اور اب اس کے اس کا نمک وغیرہ چک کرنے کے بعد ہم اس کو بوائل کریں گے اس کے بعد بوٹیے ڈالیں گا ہم نے ڈال لیا بیچ میں اور اب ڈال دیں گے چاول اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لی گئی اس میں چاول بن گئے ہیں ڈال دی ہیں لیکن یہ پتیلہ چھوٹا ہے بس اللہ تعالی ہماری عزت رکھے گی پتیلہ دو کلو چاول کا نہیں ہے تو یہ لی دیئے جناب یہ ہو گیا ہے ریڈی اُبلنے کے بعد اس کو دے دیں گے ہم دم ہماری بیٹری کا چارج رہ گیا کیمرے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ورنہ آپ کو کمپلیٹ تو بتائی دیں گے چلے پانی کے خوشکونے پر ہم نے دم کے لیے اس کو رکھ دیا ہے آگ نکال دیا باہر اور مزید نکال دیں گے ہلکی آنچ پہ اس کو دم والی آنچ پہ اس کو پکائیں گے دس میں اور پانچ منٹ اور تھوڑا سا دیکھ لیں گے چک کرنے گا بہترین سلاد اور ہینڈ میڈ چٹنی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور بتائیے گا کہ آج کی ہماری رسپی کیسی رہے گا اور ہم کرتے ہیں اس کو انجوائے اور آپ بھی گھر میں بنائیے اور تھوڑے خرچے میں گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ دیکھ لیجئے چھوٹے کنٹینر میں کم سہولیت کے ساتھ ایسی آگ پہ بہترین طریقے سے ہماری پلاو بریانی تیار ہیں لیکن آپ اب ہم کھانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں اور آپ کو دو چیزیں بتائیں گے نمبر ون ایک تو اس چار پائی پہ بیٹھے ہیں دکھائیں گے چار پائی یہ چار پائی ہماری بیگم کی ہے جب وہ بلکل چھوٹی سی تھی اور اس چار پائی کے قابل تھی ہیں تو اسی بھی لیٹھتی تھی ایک دو ہمیں مزہ یہ آ رہا ہے اور ساتھ میں ہمارا پلاو بریانی تیار ہے ساتھ میں ہائنڈ میں چٹنی ہے اور یہ سلاد ہے اور اب ہم کھائیں گے مزے لے لے کر حراب کے مو میں آئے گا بھائیں اللہ حراب